اس میں سر کیوں کہ کورٹ کی پروسیڈنگ کنٹیمٹ کی چار رہی ہے تو کورٹ نے سات دن کا ٹائم دیا ہے خان صاحب کو کہ آپ ان کا جواب داخل کریں ٹھیک ہے تو وہ ہماری لیگل ٹیم اس میں بابر آوان صاحب ہے حامد خان صاحب بکار لیگل ٹیم ہے انہوں نے جواب دینا سات دن کے اندر تو الحمدلہ ٹائم مل گیا ہے تو نیکس ٹائم جو ہماری لیگل ٹیم بیٹھ کے سوچ سمجھ کے جو ہے وہ جواب اس کا داخل کرے گی اب سیچویشن جو ہے تو وہ تو آج آپ نے دیکھ لی کہ کتنی سکورٹی کا مسئلہ تھا صاحبیوں کو بھی نہیں آنے دیا اور ہماری جو وکلا ٹیم تھی اس میں کافی دور دور سے وکلا آئے ہوئے تھے ملتان سے آئے ہوئے تھے ٹوپا سے پنجاب سے کافی لوگوں سے تو وہ بچارے اپنی گاڑیوں وہ پیچھے کھڑی کر کے ادھر بڑی مشکل سے آئی کورٹ میں پہنچے ہیں تو ہماری جو باقی ٹیم تھی کچھ لوگ کو کاٹ جاری کال ہائی کورٹ کے ڈریکشن سے اس کے مطابق کو کاٹ جاری ہوتے صاحبیوں کو بھی اسی طرح اندر نہیں جانے دیا تو یہ سیچویشن ہے دلائل جو دیئے اتر من اللہ صاحب نے وہ تو لگ ایسے رہا تھا کہ کہیں پہ ایسے لگ رہا تھا کہ امران خان صاحب کے حاک میں ہیں اور کہیں سے لگ رہا تھا کہ شاید ان کے مخالفت میں ہیں کیا کہیں گے کہ دلائل کی بیس کو دیکھتے ہوئے آنے والے وقت میں جو سات دن کے بعد کیا لگتا ہے کہ یہ کس جانب جائے گے یہ کیس یہ فرسٹری تو جو کیس ہے کنٹیمنٹ کا وہ بنتا ہی نہیں ہے کیونکہ جو ایڈکل دوسر چاہ رہے ہیں اس کے مطابق یہ ہے کہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے جیسٹس ہوتے ہیں ان کے بارے میں کس طرح کوئی کمنٹس وغیرہ آ جائیں تو وہ ہوتا ہے تو ایکچلی جو یہ مجسٹیٹ صاحب کا آیا مسئلہ اور خان صاحب کے جیسے بھی یہ الفاظ آیا ہے اس کو ایشو بنا لیا گیا ہے تو یہ لیڈرشپ دیکھ لینے سیچوشن جو بنی ہوئی ہے یہ امت مسلمہ کے لیڈر ہیں اور عوام اسے چاہتی ہے پسند کرتی ہے بس پردہ بڑی تعداد میں یہ آپ دو دن پہلے دیکھ سکتے ہیں کہ دو گھنٹے میں پانچ اربر پیاد جس شخص کو دے دیا لوگوں نے اس پر انٹرسٹ کیا مطلب یہ کہ وہ ایمان دار آدمی ہے سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ وکلا حضرات کو گیٹ پر روکا گیا یعنی بار روم تک آنے نہیں دیا گیا چلو جو چیپ جسٹس صاحب کے آرڈر تھے وہ تو صحیح ہیں اس کی ہم کمپلائنس بھی کرتے ہیں لیکن یہ کہ جو وکلا کو کوٹ نہ آنے دینا اس کو میں کنڈیمٹ کرتا ہوں پولیس کی طرف سے جو انہوں نے کارروائی کیے وکلا کی انسلٹ کیے اس کو میں کنڈیمٹ کرتا ہوں دوسرا یہ کہ جیسے میرے فاضل دوست نے فرمایا کہ عدالت نے سات دن کا ٹائم دیا ہے جواب داخل کرنے کے لیے اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ یہ چونکہ خان صاحب نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں انہوں نے کہا کہ میں آئی جی جو پولیس آفیشل ہیں ان کے خلاف میں سپریم کورٹ جاؤں گا قانونی کا روائی کروں گا سپریم کورٹ میں جاؤں گا اور جج صاحب کے خلاف بھی اس نے صرف یہ مجسٹریٹ وہ ان کی جو ہے نا وہ اس وجہ سے اورلی وہ مسٹیک ہے میں تو یہ سمجھتا ہوں یہ کیس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کو کیس بنا دیا گیا ہے یہ ہمارے سمجھتا ہوں ایمپورٹڈ گورنمنٹ کا ایک مومنٹ ہے جو بیلیک لسٹ ایمپورٹڈ گورنمنٹ ہے اس کو ان تمام باتوں میں ٹائم ضائع کر رہی ہے ایک پاکستان کا ایک انٹرنیشن لیول کی شخصیت اور اس کو انہوں نے بالکل یعنی کہ ڈیمج کرنی کوشش کر رہے ہیں پاکستان کا امیج خراب کر رہے ہیں پوری دنیا میں عمران خان کو ایک بہت بڑا لیڈر تسلیم گیا جاتا ہے جس کا یو این او میں جانے کے لیے ٹرمپ جیسے یعنی کہ لیڈرشپ وہ کہتے ہیں ہم یہ تقریق سننے کے لیے بجائیں گے صرف ایسے شخص کے بارے میں وہ کونٹیمٹ آف کورٹ کے کیسز لگا رہے ہیں ایٹمی جو پاکستان کی جو ایک ہماری ریسپیکٹ ہے اس کو بھی ڈیمج کر رہے ہیں تو خان صاحب نے ایک تو پہلے ایسی کوئی بات نہیں کی ہے اگر کوئی یعنی کہ یہ بات ہے کوئی ہوئی ہے یہ کوئی نارمل باتیں ہیں اس میں پوری قوم کہتی ہے کہ جو ڈیشری یعنی کہنا ہے جس نے بھی کام کی ہے جتنے انہوں نے آئین کو توڑ کر آنے کے پارلیمنٹ کو آرڈرز دیئے ہیں اس پر تو کوئی توہین عدالت نہیں آئی یعنی کہ اس پر تو کوئی بات نہیں کی گئی یعنی کہ ایمپورٹر گورنمنٹ نے لوگوں نے قانون توڑ دیا عدالتوں نے قانون توڑ دیا آئین کوئی پاسداری نہیں کی اس پر کوئی بات نہیں ہوتی ہے ایک پاکستان کا ایک عظیم لیڈر نے اگر ایک بات کی ہے ایک بچے کے ایک لیڈی کے بارے میں وہ اس کی بچوں کی طرح ہے اس کو سمجھانے کے لیے کہ تم نے غلط کی ہے تو اس کو ایک ایشو بنا دیا گیا حالانا کہ اس کو ایسا نہیں ہو جائے باقی چیف جس صاحب نے کہا ہے ساتھ دین میں نے آپ کو دیئے ہیں اس پر سپریم کورٹ کی رولنگز ہیں ہم کسی سے ڈریں گے نہیں ان کا یہ بات کرنا کہ ہم کسی سے نہیں ڈریں گے کی ہے آپ یعنی کہ یہ قانون ہے آپ بتائیں اس قانون کیا سے یہ کیا کہنا کہیں ہم کسی سے نہیں ڈریں گے بھئی آپ کے ساتھ کچھ جنگ کرنے کا تھوڑیا ہے ہم تو آپ کے پاس انصاف لینے کے لیے ہیں تو آپ یہاں پر رہے ہیں جب کیس میں کوئی بات نہیں تو آپ ایسی باتیں نہیں کرنے چاہیے یہ ایک پاکستان کا ایمیج دنیا میں خراب ہو رہا ہے تو جوڈیشیر کو اپنی ذمہ داری سمجھنے چاہیے اور گورنمنٹ کو اپنی ذمہ داری سمجھنے چاہیے پاکستان سلاب کی تباہ کاری میں پھسا ہوا ہے اور جو ہماری قوم کے گورنمنٹ ہے وہ فنڈ ریزنگ کی بجائے ہیں ان کو ایک لاکھ ستائیس ہزار فنڈ یعنی کہ ان کا کٹھا ہوا ہے پورے دن میں اور خان صاحب نے پانس سو کروڑ سے زیادہ پیسہ تین گھنڈوں کی سٹنگ میں کٹھا کر لیا یار اتنی بڑی لیڈرشیپ کو آپ آنے کے ڈیمیج کا نہیں کچھ کر رہے ہیں کیسے ڈیمیج کر سکتے ہیں آپ سورج پتھوکیں گے تو آپ پر آپ نہیں تھوکے گے اس لیے میربانی کر کے پاکستان کا ایمیج خرام نہ کریں اور ان چھوٹے موڈے کیسوں میں پاکتا ہوں وقت جائے نہ کریں تینکیو سوریمج جی آپ نے ہمیں جتنی میری ڈیٹیل تھی آپ نے ہم بتائی ناظرین یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے یہاں پہ جو آئی ایل اف کے سینئر ممبر تھے ملتان سے بھی آئے ہوئے تھے ان سے بھی ہم نے بات کی ہے تو ان کا بھی یہ گنا ہے کہ ساتھ دن کے بعد جب ساتھ دن میں تریری جواب جو ہوگا اس میں ہی سارا کچھ فائنل ہوگا تو انشاءاللہ امید ہے کہ جو کیس ہوگا اور جو اس کا فیصلہ ہوگا امران خان صاحب کے حق میں ہوگا ہماری بھی یہی دعا ہے کہ جو بھی ہو پاکستان کے حق میں ہو اور پاکستان کے عوام کے حق میں آج کے لیے ایگلی ویڈیو میں حاضر ہوں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ